بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوانٹس کیا حال ہے آپ کا لاسٹ لیکچر میں جو ہے وہ میں نے آپ کو جو پرابلم سال کروایا تھے سٹوانٹس امید ہے کہ آپ نے دیکھی ہوں گے اور ان کو سمجھا ہوگا اپنے طور پر اور اپنے انڈ پر ان کو سالف کرنے کی بھی کوشش کی ہوگی تو یہ میں آپ کو جو ہے وہ دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ کا اگر کوئی مسئلہ آتا ہے کوششن کو سالف کرنے میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ جو ہے وہ مجھ سے بالکل جو ہے وہ ڈسکشن کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں ان کے آپ کو آنسر بھی دوں گا تو آپ جو ہے وہ ویڈیوز میری دیکھتے رہیں اور اس میں جو ہے وہ جہاں پر بھی آپ کو کوئی ایشو نظر آتا ہے کوششن کو سالف کرتے ہوئے میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا اول تو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیل سے ایکسپلین کر دوں لیکن پھر بھی اگر آپ کے مائن میں کوئی کوششن ہے تو وہ آپ مجھ سے کر لیا کریں سو ڈیٹ کے جو ہے وہ آپ کا یہ والا جو ایریا بیس کا یہ اچھی طرح سے کلیر ہو جائے کیونکہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اکاونٹنگ جو ہے وہ آپ کی ساری بیس کر رہی ہے شروع والے چیپٹرز پر جتنا آپ کا سٹارٹنگ کا جو ایریا ہے وہ بہتر ہوگا اتنے ہی جو ہے وہ آپ کی آگے کی اکاونٹنگ جو ہے وہ اچھی چلے گی آسان لگے گی سمجھ میں آ رہی ہوگی تو اب اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جناب آج ہم نے اپنا اگلا کوششن سٹارٹ کرنا ہے جو کہ کوششن نمبر فور ہے تو تین کوششن جو ہے وہ ہمارے ہو چکے میں ہیں کوششن فور کے اندر بھی جو ہے وہ وہی ریکوائرمنٹ ہے جو پچھلے کوششن کی تھی یعنی کہ اس نے کہا ہے کہ آپ نے اکاونٹنگ ایکویشن جو ہے وہ بنانی ہے آپ کو ٹرانزیکشنز دیوی ہوں گی ان ٹرانزیکشنز کو جو ہے وہ اکاونٹنگ ایکویشن پر اپلائی کرنا یعنی اکاونٹنگ ایکویشن میں اس کے ہم نے ایفیکٹس شو کرنا ہے تو پچھلے کوششن کی طرح تیفینیٹلی آپ سب سے پہلے اوپر جو چیز کوششن کے اندر ریکوائر کی بھی ہے اس کا نام لکھ دیں گے اور پھر اکویشن ڈرو کریں گے اکویشن دیں ہماری ایسٹ is equal to liabilities plus capital question سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چیز اور آپ کو بتا دوں starting میں میں نے یہ بات کر لی بھی تھی discuss آپ سے کہ یہ جو liabilities اور capital والا portion ہے نا اس کو اس نے overall equity بولا ہوا تو یہ بھی ٹھیک ہے equity لکھا جائے تب بھی آپ جو ہے وہ اس کو کہیں گے کہ اگر liabilities plus capital لکھا جائے تب بھی یہ ٹھیک ہے اسے کوئی فرق نہیں بڑھتا basically یہ جو right hand side ہوتی ہے ہماری اس equation کی یہ left side ہے یہ right side ہے تو right side جو ہے نا وہ overall equity کی side ہوتی ہے جس میں owner کا جو claim ہے نا وہ show ہو رہا ہوتا تو بارال جی ہماری equation جو ہے وہ یہی بنتی ہے basic accounting equation کے اندر جس میں ہم assets کو equal کرتے ہیں liabilities اور capital کے ساتھ question کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کریں تو جو ہماری first transaction ہے اس میں اس نے کہا ہے جی mr. barber invested rupees 1,10,000 in cash اب یہاں پر mr. barber owner ہے اور owner کے پیسوں کو آپ accounting کی language میں capital کہتے ہو تو barber کے پیسے جب business میں آئیں گے تو وہ capital کے head میں record ہوں گے دوسرے end پر اگر دیکھا جائے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر transaction کے دو effects ہوں گے ایک effect آپ نے ادھر کیا ہے یہ جو 1,10,000 روپے business میں آ رہا ہے یہ basically cash کی form میں آ رہا ہے تو cash جو ہے وہ آپ کا asset ہوتا ہے asset کے بارے میں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے business کو benefit دیتی ہے وہ asset ہے تو cash ہے کیونکہ business کو benefit ہوگا اس لئے یہ asset ہوگا جتنے روپے سے سرمایہ business میں آ رہا ہے وہ پیسے آپ نے ایدھر asset کے head کے نیچے under the head of cash show کر دینا ہے تو یہ دو effects آپ کے یہاں پر record ہو جائیں گے اس کے بعد اگلی transaction پڑھے گا دیکھیں کیا لکھا ہے he purchase goods for cash روپیس 22,000 and credit 18,000 اس نے goods خرید دی ہیں for cash پیسے دے کے 22,000 روپے کی and credit اور ادھار پر 18,000 روپے کی and کا word لکھا ہوا تو it means ہم یہاں پر کہیں گے کہ cash پر اس نے 22,000 کی goods purchase کی ہیں اور ادھار پر اس نے 18,000 روپے کی goods purchase کی ہیں تو total جو اس نے goods خرید دی ہیں وہ بنتی ہیں آپ کی 40,000 روپے کی اب یہاں پر آپ کیا کرو گے asset کا جو main head ہے اس کے ایک sub heading goods کے نام سے ادھر show کریں گے goods بیچیں گے لازمی بات ہے business کو benefit ہوگا جو چیز benefit دیتی ہے وہ asset ہے یہاں پر آپ نے goods کو جو ہے وہ total value سے لکھ لینا ہے یعنی کہ جو cash پر خرید دی گئی ہیں اور جو ادھار پر خرید دی گئی ہیں total جو ہے وہ 40,000 روپے کی goods purchase ہوئی ہیں یہاں پر آپ نے 40,000 روپے لکھا اور cash کی جو payment ہو رہی ہے وہ 22,000 روپے کی ہو رہی ہے یعنی کہ 42,000 40,000 روپے کی چیزوں میں سے 22,000 روپے کی جو goods ہیں وہ cash دے کے purchase کی گئی ہیں اور باقی کہہ رہا ہے جی 18,000 روپے کی چیزیں جو ہے وہ ادھار پر ہیں ادھار کا مطلب ہے کہ آپ نے پیسے دینے ہیں تو جو ہم نے payments کرنی ہوتی ہیں business میں وہ ساری کی ساری ہم نے liabilities کے head میں لکھنی ہوتی ہیں basically liability والے column میں وہی amount ساری ہوتی ہیں جو ہم نے pay کرنی ہوتی ہیں تو اب یہاں پر اگر deviant دیکھی جائے میں دوبارہ سے آپ کو explain کر دیتا ہوں 40,000 روپے والی goods میں سے 22,000 روپے کی goods جو ہے وہ cash پر ہیں اور 18,000 روپے کی جو goods ہیں وہ credit پر ہیں تو جو ادھار پر ہیں ان کے پیسے دینے ہیں اور جو payments ہم نے کرنی ہوتی ہیں لوگوں کو ادھار پر جو transactions کی ہوتی ہیں وہ ہم یہاں پر لکھتے ہیں لہٰذا آپ کیا کرو گے یہاں پر 18,000 روپے سے اپنی liability کو increase کر لیں گے یعنی اپنی ذمہ داری کو increase کر لیں گے اور یہ term میں نے last time بھی آپ کو بتائی تھی کہ جن کو پیسے دینے ہوتے ہیں ان کو ہم account payable یا creditor کہتے ہیں اور جن سے پیسے لینے ہوتے ہیں ان کو account receivable یا debtor کہتے ہیں اس کو debtor نہیں پڑنا B اور T جب بھی گھٹے آتے ہیں ہمیشہ T کی آواز نکلتی ہے تو debtors ہیں یہ basically ٹھیک ہے تو جن سے پیسے لینے ہوتے ہیں ہم نے اپنے بزنس کے اندر لازمی بات ہے ہمیں ان سے benefit ہوتا ہے اور جو چیز بھی benefit دیتی ہے ہمارا asset ہے اور دوسرے end پر اگر دیکھا جائے تو accounts payable کی term آپ کو کیا بتائی تھی کہ جو payments ہم نے کرنی ہوتی ہیں جن لوگوں کو ہم نے پیسے دینے ہوتے ہیں جن parties کو ہم نے پیسے دینے ہوتے ہیں وہ ہمارے accounts payable ہوتے ہیں یا creditor ہوتے ہیں یہ ایک ہی نام ہے ایک ہی چیز ہے book میں کبھی account payable کا word آ رہا ہوگا کبھی creditor کا word آ رہا ہوگا تو پیسے دینا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے یعنی ان other words کہہ لیں کہ ہماری liability ہے تو آپ نے یہاں پر اپنی liability کو جو ہے نا وہ 18,000 پر سے increase کیا کیونکہ آپ نے 18,000 کی goods ادھار پر لیتی transaction امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی جیسی complete ہوگی آپ نے line لگا دینی ہے اور دونوں sides کا جو ہے نا total کر لینا تو یہاں پر liability کے head کے نیچے میں چھوٹا سا account payable کا word لیکھ رہا ہوں account payable لیکھ لیں یا اس کی جگہ پر آپ creditor کا award لیکھ لیں ایک ہی بات ہے کوئی فرق نہیں پڑھتا یہاں پر جناب آپ نے جو ہے وہ calculator use کرنا ہے اور 1,10,000 روپے میں سے 22,000 کو minus کر دینا تو remaining amount جو ہے وہ 88,000 آجے گی ادھر goods 40,000 روپے کی purchase کی ہیں یہ show ہو جائیں گی liability جو ہے وہ 18,000 روپے سے increase ہوئی ہے اور capital جو ہے honor کا وہ 1,10,000 روپے سے show ہو رہا ہے اس کے بعد اگلی transaction دیکھیں جی اس نے لکھا ہویا جی he made additional investment in cash rupees 20,000 he made سے مراد honor کی بات کر رہا ہے یعنی first transaction میں honor جو ہے وہ بابر ہے تو بابر نے additional investment کی ہے یعنی کہ اور پیسے لے کر ہے additional کا جو word ہے وہ add سے نکلا ہے یعنی مزید اور investment سرمایے کو ہم لوگ کہیں گے he made additional investment in cash 20,000 روپے اور business میں لے کر آ رہا ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ business کے point سے جب recording کریں گے تو جب 20,000 business میں آئے گا تو یہاں پر آپ نے increase کرنی ہے 20,000 already جو 88,000 available cash ہے اس میں 20,000 روپے چونکہ وہ اور لے کر آ رہا ہے لہٰذا یہاں پر add کریں گے اور دوسری سائٹ پر جب recording کی جائے گی اس کے پیسوں کی اس نے 1,10,000 روپے سے business start کیا 20,000 جو ہے وہ اور investment کی ہے تو اب اس کا business ہے وہ increase ہو کر 1,30,000 روپے ہو گیا ادھر کوئی change نہیں آئے گی as it is آپ اس کو show کریں گے اور دوسری طرف آپ نے یہاں پر بھی جو ہے وہ total کر لینا 88,000 اور 20,000 اس کا total جو ہے وہ total 1,8,000 روپے بنے گا goods آپ کی 40,000 سے آئیں گے اس کے بعد دیکھئے گا next transaction جو ہے اس میں لکھا ہو ہے cash paid to creditors 10,000 10,000 روپے creditors کو pay کیا جا رہا cash paid کا word آرہ ہوگا تو لازمی بات ہے cash کی payment ہو رہی ہوگی یعنی کہ ہم پیسے دے رہے ہوں گے اور اگر cash received پیسے مل رہے ہیں تو آپ نے cash increase کرنا یہاں پر چونکہ لکھا ہے cash pay کر رہے ہیں تو سیدھا سا effect یہاں پر کیا ہوگا کہ 10,000 روپے سے آپ cash decrease ہو جائے گا دوسرے end پر لکھا pay کس کر رہے ہیں to creditors اب creditors کی جو ہے وہ میں پچھلی transaction میں explain کر چکا ہوں creditors basically ہم ان parties کو کہتے ہیں جن کو ہم payment کرنی ہوتی ہے تو یہاں پر آپ 10,000 روپے pay کر رہے ہو وہ creditors لہٰذا آپ نے دوسرا effect جو کر نا وہ یہاں سے liability کو کم کر رہے ہیں اگر آپ transaction number 2 کوئی کی طرف آئیں تو وہاں پر لکھا تھا 22,000 کی goods آپ نے cash پر لی ہیں 18,000 روپے کی goods آپ نے ادھار پر لی ہے تو 18,000 روپے جو آپ نے ادھار رہی تھی جو payments ہم نے کر نہیں ہوتی ہیں وہ liability کے head میں لکھتے ہیں تو یہاں سے 18,000 روپے سے liability increase ہوئی تھی 10,000 روپے جب آپ pay کر دیں گے تو یہاں سے liability یعنی جو burden ہے جو ذمہ داری ہے وہ بھی کم ہو جائے گی تو آپ کی remaining payable amount رہ جائے گی وہ 8,000 روپے سے رہ جائے گی ایدھر capital پر کوئی effect نہیں آئے گا اس کو آپ ایز ایز شو کر دینا اور یہ وی site کا بھی آپ دوبارہ سے total کریں گے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہر transaction کو complete کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ ایڈ as it is لکھ دینا اور ادھر سے جو ہے وہ آپ کی transactions میں یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا اوپر transaction کو سمجھانے کے لیے جو discuss کیا تھا تو یہ آپ transaction کا effect ہے اس کے بعد آئین جی second last transaction جو اس question کیا ہے اس میں لکھا ہے he purchase refrigerator for personal use روپیز 15,000 honor کی وہ بات کہا رہے ہے جی 15,000 پہ اس نے refrigerator purchase کی ہے personal use کا جب بھی word آئے گا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں ایک term word آپ کو سمجھا جب starting کے lectures کی بات ہو رہی تھی drawings کے نام سے drawing کا یا کوئی goods لے جائے تو ہم اس کو drawing کے نام سے record کرتے ہیں basically capital اور drawing کی term میں نے آپ کو combine سمجھائی تھی capital کا بتایا تھا کہ owner investment اگر business میں آئے گی تو capital کے نام سے record ہوگی اور اگر owner کوئی چیز لے کر جائے گا چاہے وہ cash کی form میں ہو یا goods کی form میں ہو تو وہ ہمیشہ drawings کے نام سے record ہوگی تو یہ پر لکھا ہے he purchase refrigerator for personal use تو refrigerator خرید رہے 15,000 روپیہ بزنس سے نکالا ہے تو ہمارے پاس جو available cash ہے اس میں 15,000 ہم نے less کر دی اب چاہے وہ refrigerator purchase کرے چاہے وہ اسی purchase کرے چاہے گھر کا furniture خرید دے یا کوئی بھی سمان گھر کر لے اکاؤنٹنگ جو ہے اس کی personal چیزوں کو discuss نہیں کرتی ہم نے صرف یہاں پر یہ دیکھ نا ہے کہ جتنے روپے لے کر جا رہا بزنس سے اتنے روپے سے اس کے capital کو کم کر دیں گے جب پیسے آ رہے ہوتے ہیں بزنس میں ہم capital کو increase کرتے ہیں جیسے کہ پچھلی transactions میں کیا تھا اب چونکہ اس نے 15,000 روپے نکل وائی ہے لہٰذا یہاں سے اس کے جو total investment ہوئی بھی ہے وہاں سے 15,000 روپے کو کم کر دیں گے اب ریفیجیریٹر کی ریکارڈنگ نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ business entity concept کیا کہتا کہ ہم صرف owner کے business کی چیزوں کو ریکارڈ کریں گے تو یہاں پر آپ نے simple treatment یہ کر لینا ہے کہ ادھر سے cash کو کم کر دینا ہے اور ادھر سے capital کو کم کر دینا ہے اور یہ جو effect ہوگا یہ کیا کہ لائے گا آپ کا drawings تو آپ جب transaction complete ہوتی ہے اس کے بعد آپ دوبارہ سے retotal کرتے ہیں تو 98,000 میں سے 15,000 less کر دینا ہے remaining amount 83,000 کی رہ جائے گی ادھر goods آپ کی asset آ جائیں گی liabilities 8,000 سے اور 130,000 میں سے 15,000 کو less کر دینا تو remaining value آپ کے پاس 15,000 रुप उस کے بعد دیکھے گا last transaction یہ تھوڑی سی آپ confuse کر گی اس لئے میں اس transaction کے اندر جو term use ہو रहی ہے پہلے وہ explain کروں گا اس کے بعد پھر transaction کی طرف آئیں گے ویسے اگر آپ اس 1,000 2,000 रुप उस रेंट पे किया और rent outstanding जो है उस 1,000 रुप अब outstanding rent क्या होता है इस को समझा ने से पहले मैं आप को बड़ी important 2 terms समझा दू जो के अगले chapters में भी बार के अंदर हम expenses को payment के लिहाज से दो तरह से देख रहे होते है कुछ expenses को outstanding कहते है और कुछ को prepaid कहते है outstanding expense की अगर definition की बात करें तो वो expense जो आप ने अभी तक pay नही तो वो expense आपका outstanding expense कहलाएगा अगर हम salary की बात करें तनखा की बात करें companies वगर में क्या होता बाद जो salary late हो जाती है तो अगर month जो है वो निवेंबर का चल रहा हो और October की salary अभी तक ना मिली हो तो हम October salary को क्या नाम देंगे outstanding expense का यानि outstanding expense को अगर हम simple words में देखें तो क्या कहेंगे जी वो expenses जिनकी अभी तक payment नहीं की गई यानि उन expenses का occurrence हो गई भी है वो हो चुके है लेकिन उनकी payment नहीं हुई तो वो expense के outstanding expense कहला और prepaid expense अगर लोग देखें तो यह बिल्कुल इसके opposite time में आजाएगी prepaid expense आप उन expenses को कहते हो जो आप advance में पे कर देते है यानि अभी उन expenses का time of payment नहीं आया लेकिन आप ने expense अभी पे कर दिया फर्ज किया कोई जगा अगर हमने rent पर लिवी है और उस जगा का एक साल कराया 2018 की मैं example देता हूं लाइ next year का अगर हम rent आज ही पे कर दे तो हम कहेंगे कि हम future में जा कर वो rent जो पे नहीं कर नहीं तो यह जो हमारा expense prepaid expense कर लाएगा अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा फोकस करें वर्ड के उपर तो प्री का जो वर्ड पहले की sense में prepaid का मतलब वो expenses जो पहले से pay कर दिया या उसकी payment का time नहीं आएएगा तो देती है या हर वो payment आप जो benefit दे रही होती है वो आपका asset कलाती है तो prepaid expense जो है आपका asset होगी और दूसरे अगर हम लोग देखे हैं तो आउटसे expense किसको कहते हैं वो expenses जिनकी हमने से बात करें आप ने अगर college की fees अभी तक पे ना की हो पिछले दो महीने की या academy की और जादा बेतर example होजए कि monthly पॉइबियू से क्योंकि आपको पता है हम सब लोग अगर academy भी पाड़े हो तो हर महीने की fees जो है month to month चलती है तो अगर मैं बात करता हूँ September और October की fees अगर आप पे ना की हो तो आपके end अभी सी detail में इसलिए मैं discuss कर रहा हूँ क्योंकि इनका तालुक अगले chapters के साथ भी है दुबारा ये repeat होँगी तो यहाँ पर अभी transaction के अंदर अगर हम लोग देखे है तो क्या लिखावा रुपीज 2000 एंद रुपीज 1000 तो 2000 रुपीज तो उसने उसी वकत पे कर दी यहाँ तो आप यहाँ पर क्या treatment करोगे 2000 रुपी जब payment करेंगे cash की form मे होगी यहाँ से cash यह हो मारा कम हो जाएगा दूसरे एंद पर वो कह रहा जी rent outstanding अब एक बात आप यहाँ पर देख ले फर्स त्री questions में हमने क्या किया था जब भी कोई expense की payment की थी उसका treatment क्या करते थे एक से cash decrease हो जाएगा और उदर से capital में कमी आ जाएगी ठीक है यह expense का जर्नल treatment है जो के पिछले तीनो questions में हम लोगो ने किया यहाँ पर जो addition हो रहा रहा जी rent outstanding rent का rent लेकिन दिया नहीं है तो यह जो 1000 है इसका देखा जाए तो rent बनता है लेकिन हमने अभी तक pay नहीं किया दिया नहीं है तो आप यहाँ पर करो गया जो भी payment हमने करनी होती है यानि जो हमारी जिम्मेदारी होती है उसको आप liability के head में लिखते हो 1000 उपे से आपका जो rent outstanding आपके लिए burden है आपकी जिम्मेदारी पे करना लेहाजा उसको आपने liability के head में लिख वो 3000 का है तो जब आप ने capital में से less करना है तो 2000 रुपया नहीं less करना बलके आप यहाँ पर total 3000 less करना 2000 का मैं आपको बताया था पिछली transaction का treatment था इस transaction में चूंके 1000 आपका outstanding rent है लेहाजा यहाँ पर आपने 3000 मैनस करना है यह मैं आपको सिर्फ इसलिए चेंज करके दुबारा बताया ताकि आपको अंदाज़ा हो सके अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 1000 आजएगा इधर जो है वो 40 आजएगा और यहाँ पर 1000 प्या रेंट पे जो अभी तक नहीं किया हमारी लाइबिलिटी बढ़कर 8000 से 9000 हो गई और एक 15 में से 3000 प्या जो रेंट का अभी माइनस अभी 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 पे तो यहाँ पर अभी माइनस कर देंगे जिस टाइम पिरिड का वो एक्सपैंस होगा तो बाकी जो पैसे रह जाते वो 1,12,000 रह जाते है और यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका भी जो टोटल है वो 1,21,000 से आ रहा होगा तो यह जो आज हमने question number 4 देखा है problem number 4 देखा है इसके बाले से अगर आपका कोई point वह निकले तो आप जो आप से बात करूंगा मैं जब हमारे next question start होगा